بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدیجل صاحب پروفیسور علی مشرف صاحب اور ڈائیس پر بیٹھے ہوئے دیگر ذمہ دار حضرات اور اس حال میں بیٹھے ہوئے اس سمنار میں شریک ہونے والے خواتین اور حضرات یہ مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے احسادزہ اس مرکز نے کل ہم سے یہ کہا کہ یہاں ایک بہت اہم سمنار جس میں ہندوستان سے کی مختلف یونسٹیوں سے لوگ شریک ہوئے ہیں اس کے آخری اجلاس میں والیڈکٹری سیشن میں آپ آ جائیے ایک تو اردو کا موضوع اور پھر اردو یونیورسٹی میں سونے پر سوا گا میں نے فوراں اسے قبول کیا اور کہا کہ میں انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں گا اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ اس اہم یونسٹی میں اور اس اہم سمنار میں اس کے آخر اختتامی جلسے ہی میں سے ہی اس میں شریک ہونے کا موقع ملا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھر کی یونسٹیوں سے آئے ہوئے حضرات اسادزہ اور ریسیرچ سکولر اور انہوں نے بہت ہی قیمتی مقالے پڑھے ہوں گے اردو کی تعلیم اور تدریس کے مسائل پر میں اکثر ویسے ہمارا تعلق تو عربی شعبے سے رہا ہے شروع سے لیکن ہمیشہ اردو میں لکھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور اب تو بہت ساری کتابیں مقالے اردو میں ہی ہوتے ہیں مجھے آپ اجازت دیجئے تو یہ کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو کی گاڑی جو ہے یہ ریورس گیر میں جا رہی ہے اور بجائے آگے بہننے کے اور ترقی کرنے کے اور نئے مقامات تک پہنچنے کے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور اس کے حالات روز بروز دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں یہ شہر حدر آباد یہ شہر جو اردو زبان کا منبا سرچشمہ اور اردو یہاں سے نکلی اور اس کے بعد پورے ہندوستان بھر میں شمی میں گل کی طرف پھیل گئی اور اس کے بہت سارے مرکز پورے ہندوستان میں بنے دلی اور لکھنو اور علیگر اور رامپور اور عظیم آباد وغیرہ وغیرہ یہ شہر حدر آباد جو اردو زبان کا بہت بڑا مرکز تھا جہاں اردو زبان کی ترقی کے اور ترجمہ کے بڑے قیمتی مشہور ادارے یہاں قائم ہوئے اور جہاں اردو زبان و عدب کے بڑے ماہرین اور مصنفین ہوا کرتے تھے اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر گھرانے خاندان ایسے ہیں جہاں مثال کے طور پر دو اخبار آتا ہے ایک انگریزی اور ایک اردو لیکن گھر کے جو بزرگ حضرات جو ہیں وہ تو اردو اخبار پڑتے ہیں اور نئی نسل اردو اخبار نہیں پڑھواتی ہے انگریزی اخبار پڑھتی ہے یا تلگو اخبار پڑھتی ہے یہ صورتحال بہتی تشویش ناک ہے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مستقبل کو درخشہ کرنے کے لیے والدین اپنے بچوں کا داخلہ انگلیش میڈیم اسکلوں میں کرتے ہیں اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں انگلیش میڈیم میں بچوں کو پڑھوانے اور طلبہ کو داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی انگلیش میڈیم میں بچوں کو داخل کیا ہے ایسے اسکول میں جہاں اردو نہیں ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام اپنے گھر پکریں بچوں کی اردو کی تعلیم دینیات کی تعلیم قرآن کی تعلیم اس لیے کہ اردو اردو صرف ایک زبان کا نام نہیں اردو ایک تاریخ ہے اردو ایک تہذیب ہے اردو ایک کلچر ہے اگر اس کی حفاظت کا انتظام گھر پر نہیں کیا گیا تو وہی نقشہ سامنے آئے گا جو اس وقت ہے جو زیادہ تر گھروں میں ہے کہ جن کے نوجوان جن کے والدین تو بہت اچھی اردو جانتے ہیں لیکن ان کے بچے اردو نہیں جانتے ہیں تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ اردو کی گاڑی اس معاملہ صرف حضراباد کا نہیں ہے اردو جہاں سے نکلی اردو پھر دلی سے نکلی اردو اردو نے اپنا سفر ختم کیا یو پی میں یو پی میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اردو زبان کو سولی پر چھوہا دیا گیا ہو وہاں تو وہاں تو اردو زبان اگر وہ زندہ ہے تو صرف دینی مدارج کی وجہ سے زندہ ہے اور بیہار میں سولی پر تو نہیں چھوہا گیا لیکن یہ کہ وہاں کی صورتحال بھی بہت ناگفتب ہے کہنے کو دوسری سرکاری زبان ہے اور کہنے کو ہر حکومت کے شعبے میں ایک اردو کا مترجم ہونا ضروری ہے لیکن یہاں عملا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو بیہار میں جس میں اردو زبان کی خاص حیثیت تھی اور اردو پڑھائی جاتی تھی اور وہاں کے لوگ اردو پڑھتے تھے وہاں کا حال یہ بتدریج ناگفتبہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں زبانیں تو زندہ ہوتی ہیں اس زبان کے بولنے والوں کے شوق سے ان کی لگن سے ان کے جوش سے ان کے جذبے سے اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ فنہ کے گھاڑ پہنچ جاتی ہیں ہندوستان میں بہت سی زبانیں ہیں جو اب ان کا سنسکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے پراکرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بھی زبانیں ہیں جو تقریباً ختم ہو گئی ہیں فارسی جو یہاں کے ایک زبانے میں قومی زبان تھی ختم تو نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اپنے اصل مادر وطن ایران واپس پہنچ گئی ہے ہندوستان میں اب اس کی کوئی ایسی ممتاز جگہ نہیں ہے تو وہی صورتحال اہستہ اہستہ اردو کے ساتھ ہوتے جا رہی ہے اس کے ساتھ جو لسانی تاثب ہے اس کے ساتھ جو مذہبی تاثب برتا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اردو بولنے والوں نے اردو کے سلسلے میں اپنی محبت کا کیا ثبوت دیا زیادہ تر ہمارے خاندان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بچوں کو اردو سکھایا اس کا انتظام کیا اگرچہ انہوں نے انگلیس میڈیم میں پڑھا تھا لیکن ان کے بچوں نے ان کا جو نئی نسل تیار ہوئی ہے تو وہ اردو سے واقف نہیں اور وہ توجہ نہیں کی گئی اور یہی حال زیادہ تر خاندانوں کا ہے تو یا تو آدمی اردو میڈیم سکول تلاش کر کے اچھے سکول میں وہاں داخل کرائے اور انگلیس میڈیم میں داخل کرانا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ روزانہ اردو پڑھنے پڑھانے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کوئی ٹیوٹر ہونا چاہیے جو اس کا انتظام کرے اور والدین کو خود پوری توجہ کرنی چاہیے اس کی طرف کتابیں لاکر کے دینا چاہیے کتابیں کو خریدنے والا نہیں کہنے کوئی رسالے بہت نکلتے ہیں اخبارات اردو کے بہت نکلتے ہیں لیکن ویڈرشپ اس کی کم ہوئی ہے پڑھنے والے اس کے بہت کم ہو گئے ہیں اور یہاں کا ایک مشہول دارو الاشاعت ہے ہیدرباد میں ہدا پبلکیشنز پرانی عویلی اور ہماری کئی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں وہ اس کے تو مالک ہیں شکایت کر رہے تھے کہ کبھی کبھی دن بھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب کا خریدار آتا ہی نہیں ہے کوئی آیا تو صاحب وہ قرآن مجید کا فلان پارہ بھی بھی یہ یا اوراد و غزائف کی فلان کتاب بھی بھی یہ کوئی سنجیدہ علمی کتاب کا خریدار دن بھر کوئی نہیں آتا ہے تو یہ تو صورتحال ہے جس پر اردو والوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ انہی کی توجہوں سے انہی کی کوشش سے انہی کی لگن سے انہی کی شوق سے اردو کا حال درست ہوگا ورنہ اگر ہم صرف یہ توقع کریں کہ حکومت کر دے اور سرکاری طور پر اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے لیکن سب سے پہلے جو ذمہ داری آید ہوتی ہے وہ ہماری ہے کہ ہم نے کیا کیا ہمیں ایسا رکھتا ہے کہ اردو بتانی مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے یہ تو بہت ہی اردو یونیورسٹی ہے اردو تدریس پر پورا سمینار ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ اردو سکرتی جا رہی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کچھ پہلے تک سو سال پچاس سال پہلے آپ دیکھ لیے غیر مسلموں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اردو زبان میں کام کرتی ہے لکھتی ہے ناول نگار ہیں شاعر ہیں بڑے بڑے افسانہ نگار ہیں پریم چند ہیں کرشن چند ہیں فراگ گورکپوری ہیں چک بست ہیں ایک دو نانی بشمار نام ہیں اور اب دیکھیں کتنا فرق ہے آپ کو بہت مشکل سے سوچنا پڑے گا کہ کوئی غیر مسلم کا اس میں نام لیا جائے تو یہ صورتحال پر بہت تشویشناک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کے لوگوں کو اردو کی تغریص سے وابستہ لوگوں کو اور اس طرح کے دپارٹمنٹس کے لوگوں کو اور یونسٹی کے لوگوں کو اس معاملے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں مولانا ازاد یونسٹی نے بڑا کام کیا ہے یعنی ایک اتراز یہ ہے اور صحیح اتراز ہے کہ اردو زبان تو صاحب وہ شہر و عدب کی زبان ہے تنقید پر کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن علوم، سنت و حرفت، سائنس اور ٹکنولوجی اس پر کتابیں نہیں ملتی ہیں اس لیے نہیں ملتی ہیں کہ اس پر کام نہیں کیا گیا اور اس لیے وہ جو مسابقتی امتحانات ہوتے ہیں اور اس میں لوگ اردو اب تو اس میں اردو شامل بھی نہیں ہے لیکن اردو میں کتابیں بھی اس موضوع پر نہیں ہیں اب وہ جو پڑھتے ہیں وہ انگریجی زبان میں پڑھتے ہیں ہندی زبان میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اردو میں کتابیں موجود نہیں ہیں یہ تو مولانا ازاد یونسٹی کا کریڈٹ ہے کہ اس نے عدب و شیر سے ہٹ کر کے دوسرے علم و فنون کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے اور کتابیں لکھوائیں ہی اور کتابوں کو شائع کیا ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ازاد نیشنل یونسٹی کا یہ بہت بڑا چاہیڈ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ علیگر یونسٹی میں بھی لوگ ہیں اور مولانا ازاد یونسٹی کے نام کے ساتھ اردو تو اس کا جز موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پورا مومنٹ ہونا چاہیے ایک پوری تحریک ہونی چاہیے جو پورے ہندوستان میں چلائیں لوگ اس کو اور اردو والوں سے کہیں کہ صاحب اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں اردو کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور آپ کے گھر کی نئی نسل جو ہے اردو سے واقف نہیں ہوئی تو اس کا مستقبل بہت تاریخ ہے اس لیے ہمیں اس کام کی طرف کوری توجہ ہر گھر میں ایک اردو اخبار آنا چاہیے ہر گھر میں اردو کتاب خریدنی چاہیے ہر گھر میں بچوں کے لیے ٹیوٹر مقرر ہونا چاہیے یا والدین خود پڑھائیں اگر یہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چل کر کے پھر ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو اس کے والدین صرف جانتے ہوں گے اس کے دادا اور نانا اردو زبان جانتے ہوں گے اور وہ نسل اردو سے واقف نہیں ہوگی تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات نے ہمیں بھلایا یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے بڑی مسرد کی بات ہے اور مجھے کچھ تلخ صحیح لیکن کچھ کلمہ حق کہنے کا موقع ملا وآخر دوانا الحمدللہ